چھے جنوری کو ہنگو کے علاقے ابراہیم زئی میں ہونے والے خودکش حملے میں ایک بچہ جان بھاک ہوا تھا اس بہادر بچے نے اپنی جان دیکھ کر سینکڑوں بچوں کی زندگی بچالی ہوا کچھ ہوں کہ خودکش بمبار سکول یونیفارم میں ابراہیم زئی کے گورنمنٹ ہائی سکول کی طرف جا رہا تھا اس نے نمی جماعت کے طالب علم اعتزاز حسن سے سکول کے بارے میں پوچھا اس دوران اعتزاز حسن کو شک ہوا اور اس نے خودکش حملہ آور کو روکنے کی کوشش کی ہاتھا پائی کے دوران خودکش حملہ آور نے خود کو اڑا لیا جس سے اعتزاز حسن بھی شہید ہو گیا اس ساتھا کا کہنا ہے کہ اعتزاز حسن کی قربانی سے سکول میں موجود سینکڑوں بچے دہشتگردی کا نشانہ بننے سے بچ گئے ابراہیم زئی کے لوگوں نے سکول کو اعتزاز حسن کے نام سے منصوب کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے جبکہ آئی جی خیبر پختونخواہ ناصر دورانی نے صوبائی حکومت کو مراسلہ رکھا ہے کہ اعتزاز حسن کی جرت کا عالی سطح پر بھی اعتراف کیا جائے اور اس کے لوائے کہ ان کو مالی امداد دی جائے وزیر آدم نواز حریف نے بھی اعتزاز حسن کو ستارہ شجاعت دینے کی سفارش صدر کو بھیج دی ہے ستارہ شجاعت وہ عالی عزاز ہے جو اس شخص کو دیا جاتا ہے جو ملکی سلامتی کی خاطر اپنی بہادری کا مظاہرہ کرے ستارہ شجاعت اس عزم کی نشانی ہے کہ ملک پر رکھنے والی بری نظر کو بہادر پاکستانی سیسا پلائی دیوار کی طرح روکنے کی ہمت رکھتے ہیں اعتزاز حسن کے والد مجاہد علی دبائی میں محنت مزدوری کرتے ہیں مجاہد علی کا کہنا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی شہادت پر فخر کرتے ہیں اور وطن کی خاطر اپنا دوسرا بیٹا بھی قربان کرنے پر انہیں غم نہیں ہوگا میرا بیٹا سوہ سکول جا رہا تھا تو سکول کے قریب خودکشتا اور اس نے سکول خودکشت کو روکا اور تقریبا پانسو بچوں کو بچا دیا موسیقا موسیقا